بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بار اپریل کا آغاز ہو گیا ہے جمعہ کے دن کا بات کریں گے دس اپریل کو پیش آنے والا واقعہ بہاول نہ کر گا اس میں کیا اپ ڈیٹس ہیں شروع میں پہلے دو ڈھائی منٹ میں میں آپ کو اہم انفرمیشن دے دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد جو چیزیں ہیں جو استیفے ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے پولیس کے جو دو جوانوں نے استیفے دیئے ہیں اس میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا اور باقی اس وقت پولیس کے اندر کیا چل رہا ہے اس پہ بھی بتا دوں گا لیکن سب سے اہم انفرمیشن یہ ہے کہ کیونکہ پولیس کے دو جوانوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اپنی عزت نفس انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری کوئی سرف رسپیکٹ ہے ہماری عزت نفس ہے انہوں نے بتایا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے رازق آئی جی عثمان انور نہیں ہے جو رازق ہے وہ مریم نواز نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کمپرومائز ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ان کو اقتدار چاہیے انہوں نے کرپشن شاید کرنی ہے لوٹ مار کرنی ہے یہ ان کے کرپشن کیسز ہیں لوٹ مار ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کا تو ظاہرہ مجبوری ہے لیکن ہماری کو مجبوری نہیں ہے اور ہم اپنی عزت نفس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور انہوں نے عزت نفس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور انہوں نے ریزائن کر دیا ہے انہوں نے ریزائن میں کیا کہا اس پر خیر بعد میں چلتے ہیں آپ کیوں کہ ایک چیز بہت ڈسٹرپ ہو گئی اور اتنی ڈسٹرپ ہو گئی کہ پولیس کے جوانوں نے جو جرت مند نوجوان ہیں جو غیرت مند نوجوان ہیں انہوں نے آڈیوز ریکارڈ کی ورسپ گروس میں ڈالی انہوں نے اپنی جو مطلب وہ جس طرح سے وہ کہا جاتا ہے نا کہ برائی کو جو ہے وہ ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں رو سکتے زبان سے اس کو کہو کہ روکو روکنے کوشش کرو اور تیسرا پھر درجہ یہ ہے کہ پھر کم از کم دل میں اس کو برائی جانو برائی کو تو انہوں نے کم سے کم جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ڈی پیز ہیں فیس بک کی سوشل میڈے کاؤنٹس کی وہ بلیک کر دی انہوں نے ورسپ کے اوپر اپنی ڈی پیز بلیک لگا دی انہوں نے کہا کہ یہ جو میں سیاہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ حسیات انہیں دن ہے انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکار کروانا شروع کیا اور آواز اٹھانا شروع کی اور انہوں نے اپنی جو سینئرز ہیں ان کے سامنے بات کرنا شروع کی اور جب یہ ریزین آنا شروع ہوئے انہوں نے بات کرنا شروع کیے اور یہ پوری کمپین چل پڑی تو آئی جی جو پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور انہوں نے فوری طور پر ہنگامی میٹنگ طلب کی یا تمام ڈی پیوز کی اب انہوں نے تمام ڈی پیوز کو یہ حکم دیا ہے تمام ڈی پیوز کو یہ وارننگ دی ہے کہ آج کے دن جمعے کے دن پورے پنجاب میں تمام پولیس کے جوانوں کی جن کی غیرت جاگ گئی ہے یا جو پہلے ہی جرت والے ہیں غیرت والے ہیں جو اپنی حلال کی روزی کماتے ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں جو چور نہیں ہیں جو ڈاکو نہیں ہیں جو لٹے رہے نہیں ہیں جو پنجاب کے اندر یزیدیت جو ایک ساری جس کی ایک مثال قائم کی گئی محسن نقوی کے دور میں اور پھر اس کو کنٹینیو کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ان تمام جوانوں جو جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی غیرت کو صلح دیا جائے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو وارن کیا جائے ان کو خاموش کروایا جائے انہوں نے جو ڈی پیز بلیک کی ہیں وہ ختم کروایا جائے ان کی آواز کو خاموش کروا دیا جائے انہوں نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو ڈی پیوز کو تبدیل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جوانوں کو بتائیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور وہی بات جو آر پیو بہاول پر نے کی اس نے کہا کہ ہم نے پہلے زیادتی کی پولیس والوں نے ان کے گھر جا کے انہوں نے آگے ہمیں کٹ لگا دی برابر کھیل ایک ایک سے برابر بات ختم مٹی پو لانت بھیجو ختم سارا کچھ اوکے ہو گیا ہے زبردست ہو گیا ہے اب کوئی ایشو نہیں ہے تو آج کے دن کی وارننگ ہے جمعہ کے دن کی ڈیڈ لائن ہے اور کہا گیا ہے کہ کوئی جوان اب بات نہیں کرے گا پولیس کا کوئی جوان پروٹیسٹ نہیں کرے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری سیلف اسپیکٹ ہے کوئی نہیں کہے گا کہ ہماری کوئی عزت ہے ہم اپنی فیملیز کو کیسے فیس کریں ہم اپنے بچوں کو کیسے فیس کریں ہم اپنی ماں و بہنوں کو کیسے فیس کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے انہیں کہا گیا یہ نارمل سی بات ہے آپ نے نوکری کرنی ہے یہ چند ٹکے جو آپ کو دیے جا رہے ہیں سرکاری خزانے سے یہ اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ سرکار کی جو پولیسی ہے جو مریم نواز صاحبہ کی پولیسی ہے جیسے شریف خاندان لیٹ گیا ہے جیسے نون لیگ پولی لیٹ گئی ہے تو آپ بھی لیٹ جائیں چھوڑ دیں یہ عزت کی باتیں غیرت کی باتیں کسی اور ملک میں ہوا کرتے ہیں یہاں پہ کوئی عزت اور غیرت کی بات نہ کرے جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ جائے کوئی اور کام کرے پولیس میں رہنا ہے تو عزت نفس کو قربان کرنا پڑے گا اور جن کے اندر چھوڑا تھوڑا سا کوئی رمک باقی ہے عزت نفس کی اور غیرت کی ان کی بھی یہ رمک نکال دی جائے گی اور ان کو بالکل بالکل اچھا بچہ بنا کے اور جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا نا دے کہ آسان راستہ ہمیں آتا ہے پولیس کو کہا جاتے ہیں آسان راستہ آپ کو بھی پتہ اس آسان راستے پہ چلیں اپنی زندگی پر سکون رکھیں کریں جو مرضی کرنے آپ پیسہ بنائیں لانت بھیجیں کس بات کی سیلف رسپیکٹ ہے اور کیا آپ نے کرنا ہے پیسہ کمائیں مال بنائیں چھوڑیں پریں کیا یہ غیرت شہرت کی باتیں کئی اور ہوا کرتے ہیں یہاں پہ نہیں ہوا کرتی آج کے دن کی ڈیڈ لائن ہے آج تمام ڈی پیوز ایسے چوز کو اور جو ایکٹیو جو پولیس کے اندر لوگ ہیں جو ایسے نوجوان جن کے اندر بڑا جذبہ ہے اور ظاہر ہے وہ جوان جو میریٹ پر آیا ہے جو پڑا لکھا ہے جو سفارش سے نہیں آیا جو میریٹ پر آیا ہے جو جس کو پتا ہے کہ میں اپنی حلال کی روزی کمار ہوں وہ بات کرے گا وہ آواز اٹھائے گا لیکن ایسے لوگوں کی جگہ پھر نہیں ہوگی پولیس میں تو آج کے دن کا ٹاسک ہے جو ڈی پیو یہ نہیں کر سکے گا اس ڈی پیو کو کہا گیا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کا عوضہ ابھی ان کی سیٹ بھی خطرے میں ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ سب کچھ کوئی ملک کے لیے تو نہیں کر رہے اگر آئی جی پنجاب لیٹا ہوا ہے یا جو اس نے پاکستان پنجاب کے اندر جو ظلم جبر تشدد جو کچھ اس نے کیا ہے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو عوام کے ساتھ کیا ہے جو خواتین کے ساتھ کیا ہے جو گھروں میں گس کے جو کچھ کیا ہے وہ اس نے کوئی پولیس کی بہتری کے لیے نہیں کیا اس سے تو پولیس کی نفرت بڑی ہے پولیس ایک پنجاب کے اندر پولیس کا جو وردی ہے وہ نفرت کی علامت بن گئی ہے جو کہ افسوس نہ آگیا پولیس ہمارا دپارٹمنٹ ہے ہمارا ادارہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن اس نے نفرت کی علامت بنا دیا پنجاب پولیس کو اب یہ اس نے سارا کچھ کیوں کیا ہے اس نے اپنی نوکری کے لیے کیا ہے اس نے وہ آسان راستہ چل رہی ہے جو مریم نواز ایب جس راستے پر چل رہی ہیں نواز شریف جس راستے پر چل رہے ہیں شباز شریف جس راستے پر چل رہے ہیں پوری نونلک جس راستے پر چل رہی ہے پیپلز پارٹی زرداری بلاول پورا خاندان جو زرداری خاندان چل رہے ہیں وہ اسی راستے پر آجی پنجاب بھی چل رہے ہیں اور پوری پنجاب پولیس کو اسی راستے پر اور اسی نشہ پہ لگانا چاہتے ہیں ویسے تو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ پولیس والے اسی پہ لگے ہوئے ہیں لیکن تھوڑے سے جو نوجوان ہیں چندے گینے چونے جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کی بارل غیرت کو سلانے کا آئی ٹاس دیا گیا ہے کہ آج شام سے پہلے پہلے ان کے اندر جو غیرت کی رمک ہے وہ نکال دی جائے تاکہ اس کے بعد سموت لی یہ نظام جو ہے وہ چل سکے جس طرح سے کرپ نظام چل رہا ہے اسی طرح سے نظام چلتا رہے تو اگر آئی جی صاحب یہ نہ کر سکے تو مریم نواز صاحب ہاں پہلے بلال صدیق کے میانے صاحب جو ہیں ان کو آئی جی پنجاب بنانا چاہتی ہیں تو پھر ڈاکٹر عثمان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور بلال صدیق کے میانے جو ہیں وہ بن جائیں گے آئی جی پنجاب پھر وہ آ کے اور پورا پورا جو ہے نا وہ پھر جو یہ نہیں کر سکے آئی جی پنجاب عوام کے ساتھ جو قصر کو رہتی ہے وہ بھی قصر وہ نکالیں گے عوام کے اوپر بھی اور پولیس کے ساتھ بھی وہ بہت برا سلوک کریں گے اب ایک جنگ ہے عزت نفس کی غیرت کی اور دوسری طرف جو کہا جا رہا ہے کہ اب بغیرتی کے راستے پہ چلیں اب یہ دونوں مقابلے ہیں راستے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اب آج شام کے بعد کون سا پولیس والا جو ہے اس کی عزت نفس باقی رہتی ہے جس راستے پہ پوری نون لیگ چل رہی ہے کون اس راستے پہ بیعت کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اب اسی راستے پہ چلوں گا اور مجھے چند ٹکے چاہیے مجھے یہ جو میں پیسے شہزہ مالشال بنا رہا ہوں کمار رہا ہوں مجھے یہ چاہیے مجھے عزت نفس نہیں چاہیے مجھے غیرت نہیں چاہیے اور چھوڑے پر میرے بچوں سکول جس میں جاتے ہیں وہ بچے اس کو کیا کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے جو بہن بہی ہیں وہ جہاں پہ کوئی جاپ کرتے ہیں ان کو لوگ پوچھیں گے کہ یہ تمہارے بھائی وغیرہ نے کیا کیا ہے کیوں اس ساتھ تک سرنڈر کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ماں باپ کو لوگ اگر باتیں سنائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ چالیس بیالیس پین تالیس ہزار جو مریم نواز کی حکومت دیتی ہے مجھے یہ چاہیے پلس جو اوپر پھر میں مال پانی بناؤں گا مجھے وہ زیادہ عزیز ہے مجھے عزت نہیں چاہیے تو یہ ایک فیصلہ ہے جو آج شام تک جمعے کی شام تک ہو جائے گا کیونکہ یہ کلئر کٹ بتا دیا گیا ڈی پیوز کو کہ آج آپ بھلائیں اپنے تمام جوانوں کو افسران کو اپنے ایسٹرچوز کو انساروں کو بھلائیں اور ان کو یہ بات سمجھا دیں تو آج شام تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جو چند ایک آوازیں ہیں وہ کیا ہوں گی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ینگ ہیں پولیس والے میں نے ایک بتائیں جو پڑے لیکھے ہیں جو میریٹ پر آئے ہیں ان کے اندر بہت بے چینی ہیں بے قراری ہے بے تابی ہے اور وہ جو ہے ظاہر ہے ان کو پوسٹنگ تو پہلے بھی نہیں ملتی اس وقت پوسٹنگ کا کرائٹیری یہی ہے کہ جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا اس کو اتنا بڑا عوضہ ملے گا اور جو آپ رائٹ ہوگا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کو کھڑے لائن لگایا جائے گا لائن حاضر رکھا جائے گا اس کو ایسے چونی لگایا جائے گا یہ تو اس وقت پنجاب میں کنفرم ہے اگر کوئی پانچ سات دس پندرہ بیس اکیس پچیس ستائیس انتیس کو پورے پنجاب میں لگے ہوئے ہیں کوئی ماندار تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ورنہ کرائٹیری اور میار یہ نہیں ہے کہ ماندار ہم نے ایسے چونز رکھنے ہیں تو وہ جو ظاہر ہے جو کرپشن بھی نہیں کر رہے اور حلال کی اپنی امدن کمار ہیں وہ اب آج بہت سے پولیس کے ان جوانوں نے جو ہے وہ واپس میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپرچونٹیز کوئی اور دیکھنی ہے پاکستان سے باہر جانا ہے جا کے کوئی اور باہر جا کے کسی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جائیں گے کسی سٹور پہ کھڑے ہو جائیں گے کہیں پوچھا لگا لیں گے کہیں صفائی کر لیں گے لیکن حلال سے عزت نفس کے ساتھ وہ روزی کمالیں گے اور حلال کمانے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جن لوگوں کا ہے ان میں سے ایک وہ ہیں جو اپنی حلال کی روزی کماتے ہیں محنت سے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ اپنی محنت مزدوری سے کماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے ان لوگوں کے اوپر اپنے بندوں کے اوپر جو حق حلال سے عزت نفس کے ساتھ روزی کماتے ہیں تو وہ یہ کریں گے اس سے پہلے آپ کو پتے یہ ہے ہر پاکستان میں ہر دوسرا تیسرا جوان جو ہے وہ پاکستان سے جانا چاہتا ہے دھائی کروڑ کے قریب نوجوان ہے پاکستان میں جو بے روزگار ہیں جو یونیسٹری سے تعلیمیداروں سے فارغ ہو چکے ہیں پڑھائی اپنی مکمل کر چکے ہیں کوئی ہنر سیکھ چکے ہیں لیکن دھائی کروڑ قریباً دھائی کروڑ کے قریب ہمارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں تو آپ اندازہ لگائیں تو اس لئے بڑی تیزی سے لوگ جانا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں ہر دوسرا تیسرا بندہ ان محکمہ جات میں جن میں پورا ایک پروسس ہے ریزائن کرنے کا اور پھر اس ریزائن ایک سیپٹ ہونے کا وہاں دو دو سال سے ریزائن ایک سیپٹ نہیں ہو رہے اور وہ باہر جا نہیں سکتے جب تک ریزائن ایک سیپٹ نہ ہو کیونکہ نو سی ملتا ہے اب ان محکمہ جات میں ان کے ایمپلوائز نے فیک نو سیز ائرپورٹ پہ جمع کر آکے دکھا کے اور باہر جانا شروع کر دیا ہے بغیر ریزائن کیے چپ کے وہ جا رہے ہیں ایک بیوروکریٹ کا مجھے کل ہی پتا چلا ہے ایک بیوروکریٹ کا بریلینٹ بیوروکریٹ تھا وہ بچوں سمیت بیرونے ملک شفٹ ہو گیا اور جو بریلینٹ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں جو کرپٹ ہیں چور ہیں وہ بھی اتنی دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ بس جتنا لوٹ سکتے لوٹ لو اور باہر شفٹ کرو اور بھاگو اس ملک سے اور جو اس ملک سے یہی اس وقت پورا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں آج میں نے کہا رہا آج جمعہ کے دن بہت عام ہے کہ کتنے پولیس والے ان کی عزت نفس ان میں باقی رہ جاتی ہے اور باقیوں کی عزت نفس جو ہے وہ نکال دی جائے گی باقی پولیس کا موریل جو ہے وہ بلکل تباہ اور برباد ہو گیا بلکل ختم ہو گیا اور کوئی اس وقت پولیس کے اندر جو ہے وہ آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی تھوڑا سا بھی وہ فیس کر پا رہے ہوں کالز نہیں اٹھا رہے دوستوں کی بات نہیں کر رہے ملاقات نہیں کر رہے اور بہت ہی زیادہ ڈسٹر میں اب آجائیں اس بات پر جناب کہ جو دو ریزائن آئی ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے ایک تو جوان نے جو ہے وہ اپنی وردی تک جلا دی ہے اور اس نے کہایا جی میں ایسی وردی پہ جو انہوں نے الفاظ کیا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیا ہے یہ دوسرا جو ریزائن ہے وہ میں آپ کو پہلے سنا اور انہوں نے کیا کہا پھر میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرا طلق میں حکمہ پنجاب پلس میں اور میں دوزار انیس گھر کیا لیکن ابھی جو معاملہ ہوئا ہے پہلے بھی بہت معاملے ہوئے جس میں پلس کو ایدہ ملزم کے طور پر ٹیٹ کیا جاتا رہا ہے اور ابھی جو آرمی کے ساتھ معاملہ ہوئا ہے جو آرمی والد نے کیا ہے پلس کے جوانوں کے ساتھ اور پورا جو آپ کہہ کرتے ہیں کہ یہ دیستے گردی سے بھی آگے ہیں اور جس طرح کا یہ گرد کیا جا رہا ہے پلس محسنے کے خلاف یہ ہماری پرداشت میں بہا رہا ہے میرے پاس سلطاق نہیں ہے میں کیسے بیانتے ہیں آپ نے جی لکھائلا آسلس کے بارے میں ہمارے افسران آتے ہیں کھانے میں ہمارے دیوٹی میں مجود ہوتے ہیں جب ہمارے افسران آسلس بھی ساب آتے ہیں ڈی پیو ساب آتے ہیں دو سالس کی سربستار لوں چھوٹی سی گلتی پہ دو تین سال پانچ سا سربستار لیتے ہیں پھر تنہائے بند کر دیتے ہیں ملازموں کی ابھی یہ ملازمت کا جو ظلم کیا گیا ہے اس کے بارے میں کون ساپ کرے گا ہمارے آجی صاحب ابھی تاک کوئی ایکشنیں لیا کوئی کچھ بھی نہیں کیا ابھی تاک ویڈیو سبود مجود ہیں اگر یہی معاملہ اگر آرمی والوں کے ساتھ پنجاب پولیس نے کیا ہوتا ہے ایسے مارا ہوتا آرمی والوں کے تو پھر دیکھنا تھا ان کا ریاکشن دیکھنا تھا اور ہماری ہمارے محکمے کا ریاکشن دیکھیں یہ ایسے جیسے چوڑیاں پین کے بیٹھنے ہیں ابھی میں بہت سے عفاظ ہے جو بہت جذبات ہے میرے بل میں میں جو کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کہا ہے پارا اس کیمرے کھانی بس یہ ہی کہوں گا کہ اب دو اس محکمے سے دل بھائی اور یہ محکمہ میں چھوڑا ابھی اس وردی سے محبت ہی دلت ہے اس لیے سے مجلہ آنے رہا یہاں اس وردی میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہے اس وردی میں یہ پیار پنجاب مصر انترہا گیا ہے لیکن یہ ایک مظلوم محکمہ بانتے ہیں یہ پنجاب مصرین یہ مظلوم محکمہ ہے اور جیسا ان کا ظلمہ ہو رہا ہے اور اس کا انصاف کوئی نہیں ملتا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے افسران افسران کو کیا کہہ سکتے ہیں ان کو بس یہ ہی آتا ہے کہ ان ملازموں کو بچارے اپنے طرح کو بزرگ گزارہ کر رہے ہیں ان کی دو تین ساتھ سربس کار لے بس اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا اور یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کیسے ملازموں بچارے گریب کر رہوں کہ کیا کہوں جا پلیز خدارہ ان کیا فیال کریں یہ آپ کے لوگ ہیں اور بس آپ کو ان کے اوپر حکومت کرنا ان کو بات سنانے آتی ہے ان کیا دفاع بھی تو نسکتے ہیں اللہ حافظ اچھے یہ دو ویڈیو چل دیں ہیں کافی لوگ نے ان کو ٹویٹ کیا ہے آپ تو دس بارے گھنٹے ہو گئے ہیں کوئی تردید نہیں آئی تو اسی لیے مطلب یہ پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ درست ہے اور دوسرا ظاہر ہے یہ جو جوان کہہ رہا تھا تو اس جوان کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ دور قاضی فائز عیسیٰ ہے اس میں وہی چیزیں چلیں گی جو نونلی کی منشاہ ہوگی آئین کہتا ہے اب وہ چیز اجازت دیتا ہے نہیں دیتا قانون اجازت دیتا ہے نہیں دیتا پاکستان کے انتر انسانیت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی لیکن نونلی کا گھر چاہتی ہے تو وہ ہوگا اور اس کے پر ادلیے خاموش ہوگی اور کازی فائز اس سے سب خموش ہوں گے اب اگلے جوان کا سنی ہے اور اس نے پہلے ریزائن کیا اور بڑا پاورفل اس نے گفتگو کی اسلام علیکم جی میرا نام محمد فیصل خان ہے سکسٹی ایٹ ایٹ الیون میرا بیلٹ نمبر ہے اور میں زلہ پولیس میں نوکری کرتا ہوں پنجاب پولیس لاہور میں اس کے بعد میں لیڈ فورس میں چلا گئے جو پنجاب پولیس کا یہ ایک ونگ ہے جس کے اندر اپریشنل اور سکارڈ کی نوکری کی جاتی ہے آج جیارہ اپریل ہے کل جیسے کہ آپ تمام کو پتے ہیں سانہہ دس اپریل ہوئے جو کہ بھاون لگر میں پاکستان آرمی کے گنڈوں نے وہاں پہ تھانہ کے اوپر جا کر اٹیک کی ہے نوجوانوں کو ایسے چوہ ساب کو اور سب اسپیکٹر کو ایس ای کو اور باقی جوانوں کو روند ہے برے طریقے سے مارا ان کے اوپر تشدد کیا جو بھی ان کا معاملہ تھا لیکن ایک ریاستی ادارہ کیا دوسرے ریاستی ادارے کے اوپر اس طرح سے لیگلی کسی بھی طرح سے اٹیک کرنے کا متحمل ہو سکتا کیا اس کے پاس کوئی جواز ہے بالکل بھی نہیں ہے آئین اس کا جواز نہیں دیتا دوسری بات آج یہ ویڈیو اس لئے میں یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو وہاں پہ تھانہ بھاون لگر میں پٹے ہیں ان گنڈوں کے ہاتھوں سے اور یہ ارگمال بنے ہیں میں ہم کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے طور پر اپنی نوکری چھوڑنے کا اعلان کروں گا اور یہ جو کپڑے میرے نیچے پڑے ہیں جسے وردی کاج آتا ہے یہ دیکھیں نیچے کیمران ہن پیز ہی کیجئے گا یہاں پہ بھائی آپ کا شکریہ ایلیٹ فورس کا میں جوان ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے پر ٹیگ ہیں اور یہ شوز ہے اور یہ بیلٹ ہے آپ کو پتہ یہ شوز بیلٹ اور یہ توپی میں کیوں جلا رہا ہوں یہ غلامی کی علامتیں ہیں زمیر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ ایک ساٹھ ہزار روپے کی نوکری کے لیے میں اپنا زمیر بیش دوں اس لیے آج یہ میں عمل کر رہا ہوں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ نام پہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ریاستی ادارے ہمارا سوشل میڈیا نام نحاف سوشل میڈیا جو ہر وقت اسرائیل میں بچوں کے مرنے کی فلسطین غزہ شام عراق لبنان کان کان پہ لوگوں کے مرنے کی باتیں کرتے ہیں آپ کو بھی شرم آنی چاہیے یہ کیسا انصاف ہے آپ کا مجھے بتائیے ویسے آپ جا کے لوگ آئی جی صاحب آپ نے تو ریسنلی ایوارڈ بھی لیا صدر صاحب سے تو مجھے بتائیے آپ آپ کان پہ رہے ہیں یہ کون سے صلاح آپ لوگوں کے ساتھ کرتے پڑتے ہیں آخری ایک بات کہنا چاہوں گا سی سی پی او جناب پرویزر آٹھور صاحب سر میرا آپ کو سلیوٹ ہے 2009 میں لیورٹی میں ایک واقعہ ہوا تھا ڈی جی رینجر صاحب کی وہاں پر گاڑی گئی ان کا بیٹا تھا شاید تو ڈی جی رینجر صاحب کے بیٹے کو منع کیا کانسٹیبل محمد خلیل نے منع کیا کہ آپ گاڑی یہاں پر مت کھڑی کریں تو پلیز آپ پارکنگ میں گاڑی لے جائیں ڈی جی رینجر کی سکارڈ نے اس کانسٹیبل محمد خلیل کو وہاں سے اٹھایا مارا اور اپنے ہیڈکوارٹر میں لے گئی یار یہ گنڈا کرتی ہے یہ ملک ہے مجھے بتائیں یہ کیا ہے آپ اس کو سٹیٹ سمجھتے ہیں وہ کون سے بے وکوف لوگ ہیں یہ کہتے ہیں اسلام کے نام پر خدا رسول اور قرآن کے نام پر ملک بنے ہیں یہ گنڈا کرتی ہے ایک وضعات کر دوں یہ بیچے شاید کچھ لوگوں کو دور سے وہ ویسے آزان کی آواز آ رہی ہے لیکن وہ اس ویڈیو کے اندر ہے کیونکہ وہ بہت سے لوگ پر کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ آزان ہو رہی ہے اور آپ پھر بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ اس ویڈیو کے اندر ہے لیکن دور سے آزان کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے یہ مجھے بتائیں یہ تو سامراج ہے یہ تو سامراج چل رہا ہے یہاں پہ مجھے بتائیں یہ کون سی قوم ہے یہ کون سا ملک ہے کوئی law and order نہیں ہے لوگوں کی ماں و بہنوں کے اوپر ان کے کمروں میں سے کیمرے نکل رہے ہیں پولیٹیشنز کی ننگی اور گندی ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں کیا کر رہے ہیں یہ وہ ملک جہاں پہ ججوں کو بھی انصاف کے لیے دعایاں دینی پڑ رہی ہیں میرے لیے یہ بات میرے لیے نقابل برداشت ہے بہر حال میں نے آج اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنا ظہاری جگ جہتی کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اب میں اس میک میں مزید نہیں رہ سکتا اور بلیٹ کیجئے میرا ڈیڑھ ماں کا بچہ ہے آج میں نے اس کو جا کے دیکھا جب میں نے یہ قدم اٹھانے کا کسی اگر افراد سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا یہ مت کرو تمہارے بچے رول جائیں گے مجھے ہسی آئی ان لوگوں پر کہ یہ کیسی بات ہے یہ کیسا ہو سکتا مجھے خوشی اثبات کی کہ میں یہ تعم کروں گا کیونکہ میرے اس ڈیڑھ ماں کے بچے کو کوئی یہ نہیں کہے گا تربہ بے ضمیر تھا مجھے پتہ کوئی بھی نہیں کہے گا اب بھی بھی نہیں کہے گا لیکن میرا یہ قدم اٹھانے کے بعد لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ابھی بھی ملک اور قوم ہیں ملک اور قوم کے ساتھ ہونے والی برائیوں کے خلاف ریزسٹنس کا بھی نام موجود ہے اور میں کانسٹیبل محمد فیصل خان اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور ان باقی تمام افراد کے ساتھ جن کے ساتھ یہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے لیے پنجاب پولیس سے اپنی نوکری کو ختم سمجھتا ہوں اور میں اپنی بردی جلا رہا ہوں آج یہ آگے ویڈیو بھی یہ ویڈیو بھی ایسے آپ نے دیکھی ہوگی کہ آگے جو ہے وہ جوان جو ہے وہ مٹی کا تیل چھڑا کر اور اپنی بردی جو ہے اس کو جلاتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا کہ جو پنجاب پولیس ہے تو خیر مٹی کا تیل انہیں چھڑا چھڑا کے اور تو یہ انہوں نے وردی جلائی پاکستان زندہ بات کا نارہ لگایا اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے جوانوں کا ردعمل لیکن آئی جی صاحب جو ہیں آئی جی صاحب کا کیا موقف ہے اس سارے پہ وہ اس پریسلیز میں تھا جو پریسلیز جاری کی گئی تھی اس پریسلیز میں ایک آ گیا تھا بہاول نگر اوپر ایک تصویر لگائی گئی تھی اور لکھا گیا تھا بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو سوشل میڈیا پر سیاک و سباک سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ خلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاضرائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشتگردوں اشار پسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک مہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جالی پروپیکنڈے پر کان نہ دھریں پھر وہ ویڈیو لگائے گے جس میں پاک فوج زندہ باد اور پنجاب پولیس زندہ باد کے نارے لگائے گے جس میں فوجی جوان بھی موجود ہیں اور پولیس والے بھی موجود ہیں جب آرپیو نے جا کے وہاں پہ کہا کہ پہلے ہم نے زیادتی کی پھر انہوں نے کی تو بات ختم ہو گئی ایک ایک سے بیٹھ جو ہے وہ برابر ہو گیا تو اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے افیشل ایک اونٹ سے کہا گیا کہ پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشتگردوں شہر پسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک مہنچانے کے لیے مشترکہ کارمائیوں میں ساتھ ساتھ ہیں ملکی سالمیت کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ موقف ہے آئی جی پنجاب کا اور پنجاب پولیس کا بطور محکمہ لیکن میں نے آپ بتا دیا ہے کہ پنجاب پولیس کے جوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے اس وقت جو ہے وہ ایک کیا کہیں تشویش ہے بہت غم و غصہ ہے بہت تکلیف ہے بہت درد ہے بہت افسوس ہے اور وہ جو ہے وہ اب استیفے دے رہے ہیں وہ آئی جی پنجاب اپنے جو کمانڈر ہیں ان سے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہم ٹکے ٹوکری ہوئے ہیں جو ہماری عزت نفس کو مجرور کیا گیا ہے جو اس کو زبا کیا گیا ہے جو ہمیں ہماری تظلیل کی گئی ہے ایسے تو کسی عام شہری کے ساتھ بھی کرنا بہت تکلیف دیا ہے تو یہ تو پولیس کے افسران تھے جوان تھے سمدہ داران تھے اب بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مارا گیا کیا چٹوایا گیا ناک سے لکیریں نکلوائی گئیں گسیٹا گیا ماں بہنگ کی گالیاں دی گئیں وہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور پولیس کے لوگوں کی آڈیوز کے ذریعے آ رہی ہیں جو وہ ویٹس اپ گروپس میں بھیج رہے ہیں تو اب آج کے دن بارے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ڈی پیوز جو ہے وہ اپنے جتنے بھی جوان ہیں افسران ہیں جو ڈی پیوز کے نیچے ہیں ان کو میں نے آپ کو بتایا ہے شروع میں کہ بلا کے ان کے اندر جن کے اندر کو غیرت کی رمک باقی ہے اس رمک کو نکالنا ہے اب وہ غیرت کی اس رمک کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں یہ بہرحال اگلے چوبیس گھنٹے میں پتہ چل جائے گا میری جن پولیس کے لوگوں سے بات ہوئی ہے بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو چندک لوگ بات کر رہے ہیں ان میں سے اگر وہ مثال کے طور پہ پورے پنجاب میں کو پانچ سو لوگ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کھلیا یعنی وہ ویسے کہتے ہیں ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہزار ہا لوگ بات کر رہے ہیں انفرادی طور پہ آپس میں ہزار ہا پولیس والے بات کر رہے ہیں مورائل بلکل ٹاؤن ہے زیرو ہے زمین سے بھی نیچے چلا گیا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ اگر پانچ سات سو لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سو ڈیڑھ سو سر پھرے رہ جائیں گے جن کے اندر کوئی مطلب جن کے اندر سے غیرت کو نہیں نکالا جا سکتا جو عزت نفس کی رمک جو ہے اس کو نہیں نکالا جا سکتا باقی وہ کہتے ہیں کہ اگر سات سو ہیں ساڑھے سات سو ہیں ایک ڈیڑھ سو رہ جائیں گے باقی پانچ سو مینیج ہو جائیں گے اور وہ اپنی نوکے ہی جانے کے ڈر سے اپنے سوشل میڈیا پہ بند کر دیں گے یہ ان کا کہنا ہے باقی آپ نے وہ جو کانسٹیبل جس نے ذہن کی اس کا آپ نے سن لیا کہ میرا ڈیڑھ ماں کا بچہ تھا میں نے جا کے اس کو دیکھا اور لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو تمہارے ڈیڑھ ماں کا بیٹا ہے بچہ ہے لیکن اس نے پھر کہا کہ کم از کم میرے بیٹے کو کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ اس طرح کا انسان تھا کہ اتنا کچھ ہوا اور اس کی غیرت نہیں جا گی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے مجھے اپنی دعوی یاد رکھیں اللہ حافظ